السلام علیکم صاحب پیوورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے اقبال پور اسرار کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے براس ٹیکس میں جس کے حوالے سے ہم نے لازٹ ایم بات کی اقبال کی جو کونسپٹ آف خود ہی ہے اس بارے میں اس لفعہ ہم ایک ٹوٹلی نیو کونسپٹ جو اقبال نے دیا اس کو ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے یہ ہم جانیں گے زیدہ حمد صاحب سے دیکھیں کلام اقبال میں ہم اس مقام پر آ چکے ہیں کہ جب ہم اس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں اقبال کا کلام ایک بہر بے کران ہے ایک اتنا گہرہ سمندر ہے کہ جس سے ممکن نہیں ہے کہ جس میں غوتہ لگا کر آپ اس کی تہ تک پہنچ سکیں لیکن جس حد تک ممکن ہوا اقبال کے تمام تر فلسفے کا نچوڑ ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے اور یہ نچوڑ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اقبال کی زبان ہی سے آنے والے دور کی تصویر ہم آپ کو نہ دکھنا ہے فیوچر اقبال نے پوری امت مسلمہ کے جن مسائل کا انالیسس کیا امت مسلمہ کو دو امید دلائی جو اس وقت اس وقت کے جو کفر کے نظام تھے کیپٹلزم، کامنزم، سوشلزم، ڈیماکرسی، ڈکٹیٹرشپ، لبرلزم، آزادی نسوہ ان تمام کانسپس کو جو دھیڑ کے رکھ دیا پھر پوری ملت کی جو شیرازہ بندی کی پوری مسلمان ملت کو اٹھایا اس کو اپنے اسلاف سے آگاہ کیا اپنی تاریخ سے آگاہ کیا اس کے بعد مسلمانوں میں قیادت پیدا کی قید آزم کو تیار کیا امت کو جوڑ دیا آپس میں اور پھر پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اس پاکستان کی فورن پالسی مرتب کرنے کے لیے پوری افغانستان ریجن میں دورے کیے پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی یہ سب کچھ اقبال نے کس لیے کیا وہ صرف ایک فلسفر تھنکر تو نہیں تھے وہ ایک باقاعدہ پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی تھے باقاعدہ ویجنری تھے ایک لیڈر تھے ایک ایسا وجود تھے جو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے رازوں کو جاننے والے تھے کمال یہاں پہ یہ ہے کہ اقبال نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جانے سے پہلے ایک طویل سلسلہ بشارتوں کا سلسلہ شروع ہے پریڈکشنز آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے پیوچر پریڈکشنز اقبال کو قائد عاظم نے سیر کہا ہے سیر اس صاحب نظر صاحب بصیرت وجود تو کہتے ہیں کہ جو آنے والے دور کی تصویر آپ کو دیکھلا دے جو اللہ کے رازداروں میں سے ہو جو خودی کا ترجمہ ہو خدا کا رازدار ہو جس کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وقت کی ملت اور امت کو خوشخبریاں دیں اور ممکن نہیں ہے کہ اقبال کا کلام ہم مکمل کر لیں اور وہ خوشخبریاں آپ کو نہ سنائیں تو آج ہم وہ خوشخبریاں سنائیں گے وہ آنے والا دور دکھائیں گے کیونکہ جو کچھ اقبال نے انیس سو بیس اکیس پائیس چوبیس میں کہا ہے ایکزیکلی آج اسی طرح ویلیڈ ہے اسی طرح ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اسی طرح وہ ہمیں اسی ڈاکٹرین کی اسی فلسفے کی اسی کلام اقبال کی جلال و جمال کی ضرورت ہے جس طرح اس وقت کے مسلمانوں کی تھی ان مسلمانوں نے اس کو اس سے فیض حاصل کر کے پاکستان بنایا آج کے پاکستانیوں کو اس سے فیض لے کر اس پاکستان کو اس کے مقصد حیات اس کے عروج تک پہنچانا ہے آگے لے کے جانا ہے تو آئیے اقبال کی زبان سے بات کرتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جو اس وقت تباہی مچی ہوئی تھی خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی اگین اس تھوڑا سا ریفرنس ہم دیتے ہیں برکل ٹھیک ہے ٹوٹل ڈاکنس تھی تاریکی تھی مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی مذہبی فوجی قوت نہیں تھی معاشی طاقت تباہ کی جا چکی تھی انگریز اور ایک طرف ہندو ہندوستان کے مسلمانوں پر غالب تھے خلافت عثمانیہ کی دھجی اڑ گئی تھی اس قیفیت میں اقبال کیا کہتے ہیں آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں کیا سناتا ہے مجھے ترک اور عرب کی داستان تو مجھے ترک اور عرب کی داستان کیا سناتے ہو مجھ سے کچھ پینہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز میں جانتا ہوں سارے راز کے مسلمان ملت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے حکمت مغرب سے ملت کی یہ قیفیت ہوئی جو سٹریٹیجی اور ٹیک ٹیکس ویسٹرن سیولیزیشن نے بنائی حکمت مغرب جو ویسٹرن سیولیزیشن نے جو انہوں کی پروٹوکالز ایلڈرز آف زائن کے تحر جو فرس ورلڈ آرڈر کے نتیجے پہلی جنگ عظیم انہوں نے کی جو انہوں نے ویسٹرن سیولیزیشن نے بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا پلان بنایا وہ سب ہمارے سامنے ہیں حکمت مغرب سے ملت کی یہ قیفیت ہوئی ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز جس طرح سونے کی ایک لڑی بگھر گئی اسی طرح امت اور ملت کا حال ہوا ایسی ملت کو توڑ تباہ برباد کر دیا ہو گیا مانند عاب ارزاں مسلمہ کا لہو مسلمان کا خون پانی کی طرح سستہ ہو گیا بہنے لگا مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانا عراض یہاں پہ وہ بڑی جہری بات کرتے تم بیچین ہو دیکھ رہا ہوں میں مجھے معلوم ہے پوری ملت اور امت کی حیثیت کیا ہے خلافت توڑ دی گئی میرا بھی آنسو ہم سب کے آنسو نکلے لیکن تم اس لیے زیادہ بیچین ہو کہ تم کو اللہ کے راز معلوم نہیں ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے آو میں تمہیں بتاؤں کہ وہ اللہ کے راز کیا ہے تاکہ تم پریشان نہ ہو اللہ کی حکمت تو سمجھو بلکل آج جو پوری ملت اور امت کے ساتھ دھو رہا ہے عراق میں مسلمانوں کو حال افغانستان میں فلسطین میں اس وقت پورے پاکستان خطرے میں یہ سارے معاملات کو اس پس منظر میں ہی دیکھئے جس پہ اس زمانے میں مسلمانوں کی کیفیات تھی وہ بیسویں صدی کے شروع میں تھا یہ کسویں صدی کے آغاز میں لیکن اقبال کیا کہتے گفت رومی ہر بنائے کوہنا کے بعدان کنن مینہ دانی اول آن بنیاد را ویران کو نا رومی کہتے ہیں کیونکہ رومی جلال الدین رومی کو اپنا مرشد رومی کہتے تھے پیر رومی کہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ رومی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی پرانی بنیاد پر ایک نئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے اس سے پہلے اس پرانی بنیاد کو ویران کیا جاتا ہے کھودا جاتا ہے تباہ کیا جاتا ہے خراب کیا جاتا ہے پرانی عمارت پر اونچی عمارتیں نہیں تیار ہوتی ان کو تباہ کرنا پڑتا ورنہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ملت اور عمت جو عمارت کھڑی ہونے والی ہے دیکھو جو اس وقت ملت اور عمت کی تباہی تم دیکھ رہے ہو یہ پرانی بنیادیں کھیڑی جا رہی ہیں تین سو سال سے مسلمان ذلت میں مسلمان غفلت میں مفتلہ تھے لہذا اب ان کی یہ حالت ہوئی ہے لہذا عمت کو جو تباہ برباد تم دیکھ رہے ہو جو مسلمانوں کا خون بہائے جا رہا ہے یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے کیوں ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں ملک تو ہمارے ہاتھوں سے گیا لیکن اب عمت کی آنکھیں کھل گئیں جو تین سو سال سے غافل بیٹھے ہوئے تھے ہم جو خوبصورت شیر اقبال کس سے پہلے تھا کہ تین سو سال سے ہند کے میں خانے ہیں بن اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی حضرت مجدد الفسانی کے بعد یہ مسلمانوں کے زوال کا سسلہ شروع ہوتا ہے اقبال اب سپیرڈ میں ہے کہ جہاں مسلمانوں کے اروج کا دور ہے اور آنے والے دور کی خوشخبریاں وہ سناتے ہیں پھر ربط و ضبط ملت بیضہ ہے مشرق کی نجات ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر کہتے ہیں کہ دیکھو ایشن سیولائزیشن چاہے اس کے اندر انڈینز ہوں چائنیز ہوں رشنز ہوں جیپنیز ہوں ان سب کی بنیاد ان سب کی بقا ان کا سروائیول اس میں ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہو جائے امت مدلیسٹ گریٹر میڈلیسٹ یہ مسلمان دنیا آج بھی اگر آپ دیکھئے تو مشرق ایک طرف ہے مغرب ایک طرف ہے ان کے درمیان پل کا کردار یہ دے رہے ہیں اور اگر مسلمان کمزور ہیں یہ میڈلیسٹ اور گریٹر میڈلیسٹ اور جو پاکستان اور ہند کا خوراسان کہیے تمام علاقے جہاں مسلمان بستے ہیں یہاں پر ایک مغرب کی یلغار ہے اور یہاں انتشار اور فساد ہے اس سے پورے ایشیا میں فساد ہے جو افغانستان کے بارے منہ نے کہا تھا کہ ایشیا یک پیکر یاب ایشیا تو یہ ایک جیوگرفی کا نام ہے لیکن افغانستان اس میں دل ہے افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں تو کہتے ہیں کہ ربط و ضبط ملت بیضہ ہے مشرق کی نجات مشرق کا سروائیول اس میں ایسٹرن سیولائزیشن کا سروائیول اس میں ہے کہ مسلمان سیولائزیشن مسلمان تہذیب دوبارہ یونائٹ ہوکے متحد ہوکے ایک پاورفل ایکنومک اور پولیٹیکل میلٹری پار کے طور پر سامنے آئے لیکن پھر مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں پھر سیاست چھوڑ کر داخل حسار دین میں ہو دیکھو تم یہ پولیٹیکس کر رہے ہو نا سڑکوں پر جلوس نکال رہے ہو ٹائر جلا رہے ہو جلسے اور دھرنے کر رہے ہو لانگ مارچز کر رہے ہو حکومتوں کے تختے اُلٹ رہے ہو یہ ساروں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک تم دین میں داخل نہیں ہو تم دین سے نکل گئے ہو تم دین کے حلقے سے باہر ہو کیونکہ جب تک تم اپنے دین کو ہاتھ میں نہیں لوگے اس وقت تک تمہاری نجات نہیں ہوگی ملک کو دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک سمر جو ملک کو دولت ہے حکومت اور اختیار اور طاقت جو مسلمانوں کو ہمیشہ نصیب تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ مسلمان حرم کی حفاظت کیا کرتے تھے وہ اس لیے مسلمانوں کے تھی کہ مسلمان دین کی عزت اور عبرو کے محافظ تھے جب مسلمانوں نے عزت اور عبرو کی حفاظت چھوڑ دی اور سیاست میں لگ گئے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ ہسیٹنے میں توائف الملوکی میں ایک دفعہ اس کیفیت میں آگئے کہ جب اپنے دین اور عزت اور عبرو کو بیش ڈالا انہوں نے حکومت اور طاقت اور اختیار کے لیے جیسے آج کے حکمران کر رہے ہیں کچھ بھی تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا آنے والے وقت میں دیکھنا ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خا کے کاشغر وہ اس نظم دنیا اسلام کا شہر ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں اب یہ کرو اچیف کرو اس کو یہ ہوگا تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہتے ہیں اور پھر بہت بڑی وارننگ ہے سخت وارننگ ہے آج کے پاکستانیوں کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی جو کرے گا امتیازے رنگ و خون مٹ جائے گا ترک خرگاہیوں یا آرابی والا گہر تمہیں مسلمان ملت میں جو بھی رنگ و خون کا امتیاز کرے گا میں عرب ہوں میں ترک ہوں میں پاکستانی ہوں میں بلوچ ہوں میں پتھان ہوں میں اردو سپیکنگ ہوں میں پنجابی ہوں میں کشمیری ہوں میں سندھی ہوں جس کسی نے بھی اسبیت رنگ و خون لسان زبان کے نام پہ فرق ڈالا امت میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کے رکھ دے گا اس کا وجود ختم کر دے گا کیونکہ اب وہ فیصلے کر چکا ہے اللہ کہ اس امت کو اس نے عروج دینا ہے جو اس عروج کی راہ میں رکاوٹ بنے گا رون دیا جائے گا دیکھئے جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کہ اب اسلام نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا رون دیا گیا ابو جہل اور ابو لہا بددسیب تھے کہ وہ سمجھ نہ سکے اس بات کو تاریخ کے وہ غلط سمت کھڑے ہو گئے جا کے نتیہتا جو ایک فکر ایک سوچ سامنے نکلی ہے اس نے ان کو رونتوہ چلے گا سیدنا عبقر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا عالی رضوان اللہ اجمنی اور صحابہ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا دو جہانوں میں نوازے چلے گئے تو فرماتے ہیں اقبال یہاں پر نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانندگے خاکے راہ گزر اگر تمہاری نسل اگر تمہاری زبان اگر تمہاری قومیت تم نے دین پر مسلط کر دی اگر تم پہلے بلوچی پتھان سندھی مہاجر اردو سپیکنگ اور کشمیری بنے اور بعد میں پاکستانی بنے یاد رکھنا تم کو رون دیا جائے گا تمہیں تھوکر مار کے اڑا دیا جائے گا اور یہی ہمارے ملک میں آج ہو رہا ہے ہر طرف قومیت اور لسانیت اور صوبائیت کی باتیں کی جا رہی ہیں دین کا کوئی بات نہیں کرتا اس پاکستان کے لیے چالیس لاکھ مسلمانوں نے جو خون دیا تھا وہ قومیت اور فرقو اور لسانیت اور زبان کے لیے نہیں اس امت کی عبرو کے حفاظت کے لیے دیا تھا جس کسی نے اس امت کو توڑا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس کی بات ہم آگے بتائیں گے یہ وہ پہلے خوش قبر ہے جس کی اقبال نے بات کیا ابھی ماتے ہیں اس کی اوپر اور جس کسی نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا جس کسی نے اس امت اور ملت میں اب فرق ڈالا اس کو رون دیا جائے گا کیونکہ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ اقبال اب بتاتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لاکہیں سے ڈھون کر اسلاف کا قلب و جگر دیکھو جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی بلکہ کیونکہ خلافت ٹوٹی تھی اس زمانے میں اور ہر مسلمان بے چین تھا کہ اب کیا کرے آج بھی بہت لوگ پوری دنیا میں خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تو اقبال کیا کہتے ہیں جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی کہیں سے ڈھون کے لاؤ اپنے اسلاف کا قلب و جگر وہ کردار لے کر آو جرد دیانت صداقت امانت لے کر آو جو تمہارے اسلاف کے پاس تھا کیونکہ صرف سیاسی پولٹیکس ہے جلوس نکالنے سے جلسے کرنے سے اور انقلاب برپا کرنے سے کو کرنے سے خلافت نہیں استوار ہوگی کیونکہ تمہارے پاس وہ قلب و جگر نہیں ہیں اپنے اسلاف کا اور پھر تم جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہو یہاں پہ بات بڑی غیر معمولی کرتے ہیں اے کہ نش ناسی خفیرہ از جلی حشیار باش اے مسلمانوں تم میں سے وہ جو اللہ کی رازوں کو نہیں جانتے ہو ہوش میں آ جاؤ حشیار باش ویک اپ ہونے کیا جا رہا ہے تم اس تاریخ کا حصہ بن رہے ہو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہو اے گرفتار ابو بکر و علی حشیار باش یہاں انہوں نے تم میں سے جو ابو بکر صدیق میں گرفتار ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ میں گرفتار ہے ہوش میں آ جاؤ یعنی شیعہ اور سنی کی بات کی ہے انہوں نے وہ مسلمان ملت جو شیعہ اور سنی میں اپنے آپ کو تقسیم کر رہی ہے شیعہ سنیوں کی جڑ کات رہے ہیں سنی شیعوں کی جڑ کات رہے ہیں ہوش میں آ جاؤ تم ملت کا حصہ ہو اگر تم ہوش میں نہیں آوگے تمہاری جڑ نکال دی جائے اور جو تم میں فساد کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ کرے گا جو وہ ان قوموں کے ساتھ کرتا ہے جن کو وہ اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے لیکن پھر ساتھ بشارت دیتے ہیں جو کچھ میں کہہ چکا ہوں جو کچھ میں نے پورا کام میں نے کیا ہے وہ ایک ڈیوٹی تھی ایک مشن تھا ایک ازان تھی جو میں نے دینی تھی جو میں نے پورا کر دیا اب دیکھو ہوتا کیا ہے کمال کا شعر کہتے ہیں عشق و فریاد لازم تھی تو وہ بھی ہو چکی عشق و فریاد لازم تھی تو وہ بھی ہو چکی میرے ذمہ ذمہ داری تھی ازان دینے کی کو میں نے دے دی اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ اب ذرا دل تھام کے دیکھو جو میں نے فریاد کی ہے اپنے رب سے اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے اس کی تاثیر کیا نکلتی ہے دیکھنا تم ہوتا کیا ہے میری باتوں پر شک کرنے والے میری باتوں پر مزاق اڑانے والے دل تھام کے بیٹھنا دیکھو اللہ کی تقبیر کھلتی کیسے ہے دیکھو ہوتا کیا ہے تمہارے سامنے اب در آرام سے بیٹھ جاؤ جن لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ امت کا اروج ممکن نہیں ہے اب دیکھو ہوتا کیا ہے عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے جو آزادی کا خواب اسلام نے دیکھا تھا ہر انسان آزاد ہوگا اس کا اللہ کے ساتھ ایک دریک تعلق ہوگا مجھے اس کی عزت نفس اور عبرو کی حفاظت کی جائے گی عدل ہوگا انصاف ہوگا اے مسلمہ آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ پاکستان اس کے آغاز پاکستان سے ہوا ہے ان کا مسلمانوں یہ اس وقت کی باتیں جب گھوپ اندیرہ آئے مسلمانوں کے سامنے اور یہ اقبال جس دور میں بات کر رہے ہیں جسمن جسم کے لحاظ سے تو شاید انیس سو بیس چوبیس میں موجود ہوں لیکن اپنی روح ایک سو سال آگے دیکھ رہی ہے اور پھر کہتے کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس میں آنکھیں کھول کے دیکھو کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھنلی سی تصویر دیکھ دیکھ تو صحیح ہونے کیا والا ہے تم کہاں پھزے ہوئے ہو جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس پر غور کرو ماشاءاللہ یعنی اللہ تعالی برکت دے اقبال میں اور ان کے کلام میں یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری کے طور پر ہمیں بھیجے گئے ساری ڈیوٹی اور مشن اور رول بتانے کے بعد اب آرام سے بیٹھ گئے کہ اب ذرا میری فریاد کی تاثیر بھی دیکھ دیکھ آپ کے 1938 میں انتقال ہو گیا تھا تاثیر تو بعد میں نظر آئی ہے پاکستان ریزولوشن تو 1940 میں ہو گیا ہے اور پھر کہتے آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ مجھے معلوم ہے کہ دشمنوں کے پاس بڑی پلاننگ ہے وہ چاہتے ہیں انگریز جاتے جاتے کہ بڑا فساد برپا کر کے جائیں لاکھوں مسلمان شہید کی جائیں گے پاکستان بنتے میں بڑا مسلمانوں پر ظلم و ستم ٹوٹے گا مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ بھی ہوگا مگر سامنے تقدیر کے جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے پاکستان کو یہ توڑنے کی کوشش کریں گے دیکھنا ہوتا کیا ہے اللہ نے تقدیر کیا مرتب کی ہے یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان بننے کے فوراں بعد نہ اس کے پاس فوجی طاقت ہو نہ معاشی طاقت ہو اور یہ ملک نہ چل سکے دیکھنا پھر اللہ کیا کرتا ہے پاکستان has come to stay اللہ کے فضل سے اور پھر یہ چاہیں گے کہ یہ ملک کو توڑ کے ہم نے الگ کر دیا تو اس کے بعد اس ملک میں دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ اس کو ایٹمی طاقت بنا دے گا ان کی تدبیر کی رسوائی دیکھنا کہ اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا گیا ہے دیکھو آنے والے دور میں کیا ہو رہا ہے اور پھر کہتے ہیں مسلم استی سینہ راز آبرو آرزو آباددار ہر زمان پیش نظر لا یقف المیاددار اگر مسلمان ہو تو ہمیشہ اپنے سینے میں اپنے دل میں امید کو جگا کے رکھنا یاد رکھنا ہے ایک بات کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا لا یقف المیاد کی بات کی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں کامیابی دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہوئی ہیں اس امت کو ہندوستان تم نے کیپچر کرنا ہے دوبارہ جا کے امت کی شرازہ بندی ہوگی خلافت اللہ میں نحجد نبوہ دوبارہ قائم ہوگی تم نے اپنے آپ کو اس مشن کا اس ڈیوٹی کا حصہ بنانا ہے شک میں نہیں پڑ جانا یہ آزمائشیں ہیں میں سب جانتا ہوں کہ امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے اس کو بیدار کرنے کے لیے بلکہ اور خوشخبریوں کا دور ہے دو یہ پہلی نظم ان کی اور اس کے فوراں بعد دوسری نظم طلوع اسلام کے نام سے اور طلوع اسلام بھی بزاد خود ایک غیر معمولی بشارت ہے ایک غیر معمولی بشارت یعنی اسی بات تو کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ساری بات کرنے کے بعد اب ہوگا کیا دلیلِ صبحِ روشن ہیں ستاروں کی تنک تابی افق سے آب تاب ابرا گیا دورِ گران خوابی کتنا خوبصورتی منظر کشی ساری کر رہے ہیں دیکھو تو صحیح کہ سورج نیا طلوع ہو چکا ہے بلکہ وہ جو مسلمان کئی سو سال سے سو رہے تھے وہ وقت چلا گیا اب مسلمانوں کی بیداری کا دور ہے یہ مسلمانوں کے اٹھنے کا وقت ہے جنجوڑ انہیں دیا گیا ہے نیا سورج طلوع ہو رہا ہے مسلمانوں کو ہلا دیا گیا ہے اور جو انقلاب برپا ہو چکا ہے تمہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن دیکھنا چند سال میں ہونے کے حوالہ ہے روکِ مردہِ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا مشرق کی جسم میں ایک نیا خون پیدا ہو گئے یہ وہ وقت یاد رکھیے گا کہ جب پورا چین بھنگ کے نشے میں بھی ہوش پڑا ہوا تھا ہندوستان میں داریکی تھی کوئی لیڈر نہیں تھا ہمارے پاس اور ایسٹن سیولائزیشن مشرقی تہذیب کا تو وجود ہی نہیں تھا ہر چیز کالنائز ہوئی تھی اس وقت کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ اروقِ مردہِ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی یہ اتنا بڑا راز ہے کہ تم انٹلیکٹ کی بنیاد پر اس تک نہیں پہنچ سکتے تم اقل سے انالیسس کرو تو نہیں پہنچ سکتے یہ سپریچول ڈائمنشن ہے تمہیں نظر نہیں آرہا لیکن ہمیں نظر آرہا ہے کہ اب کھول آنگ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہی ریفرنسز ہیں دیکھو تو ایسٹن سیولائزیشن کیسے اٹھنے والی آج سو سال کے بعد ان کے یہ پریڈکشنز پوری ہو رہی ہیں کہ جب رائز آف دی ایسٹ کی بات کی جاری ساری مشرقی تہذیبیں ہیں جو اٹھ کے اس وقت شیروں کی طرح چنگھار رہی ہیں چائنیز ڈریگن اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے مسلمان تہذیب اپنی شناک تلاش کر رہی ہے اور پھر مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب تلاتمہ دریا ہی سے ہے گوھر کی سیرہ بھی مسلمان مسلمان ہوئے ہیں توفان مغرب سے جو مغرب نے توفان برپا کیا ہے مسلمان ورنہ تو ہم غفلت میں تھے ہم تو بالکل غفلت میں تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسلمان کس طرح بننا ہے لیکن جب ہم پر آزمائشیں آئیں امتحان آئیں قربانیاں دینی پڑے ہیں ہمیں سیکریفہ ہم نے شہید دیئے ہماری بہنوں نے اپنی ازترابرو قربان کی جب ہمیں معلوم ہوا ہمیں ازادی کی قدر آئی ازترابرو کی قدر آئی اپنی پھر ہم نے اپنے اللہ کو تلاش کیا تو یہ اور پھر یہاں بہت بڑی بشارت دیئے اتا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے مومن کو ایک دفعہ پھر اللہ کی طرف سے توفہ ملنے والا ہے تیاری کرو اس کی اپنے آپ کو اس کا حق دار بناو اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ یہ توفہ تمہارے نصیب میں آئے اتا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نتق عرابی ایک دفعہ پھر ترکش جلال ترکوں کا جو جلال تھا وہ مسلمان کو ملے گا جو انڈین مسلمانوں کا انٹلیکٹ ہے وہ ملے گا ذہن ہے جو وہ ملے گا اور عربوں کی جو خوبصورت زبان ہے اور ان کا جو فساد و بلاغت ہے وہ دوبارہ عطا ہونے والی ہے تم کو ایک دفعہ پھر تمام مسلمان تہذیبوں کی میراس دی جائے گی ایک دفعہ پھر لیڈیشپ کا رول تمہارے پاس آنے والا ہے جو توری دنیا میں تم ایک زمانے میں حکومت کیا کرتے تھے پھر تم اپنے زوال پذیر ہوئے لیکن اب ویک اپ وقت دوبارہ قریب آ گیا یہ صرف بشارتیں ہیں یہ آنے والے دور کی تصویریں ہیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھنلی سی تصویر دیکھ رائٹ اب دیکھ تو صحیح ہونے کے حوالہ ہے پھر کہتے ہیں ضمیر لالا میں روشن چراغ عارضو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جس تجو کر دے یہ دعا کی رونے اللہ سے کہ یہ اللہ یہ جو کچھ اب ہونے والا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بلکل اس میں اس پوری امت کے نوجوانوں کو ایک ایک فرد کو شامل کر دے ایک ایک نوجوان کے اندر وہ آگ بھڑکا دے کہ وہ بیچین ہو کے اس تقدیر کا حصہ بن جائے کیونکہ اگر جو شخص اس تقدیر کی رام دیکھیں اس وقت بھی کیفیت یہ تھی کچھ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے بد نصر دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر وہ شہید جس توجیو تھے جو بیچین تھے جو حق کو تلاش کر رہے تھے انہوں نے حضور کا ساتھ دیا وہی بات دو جہانوں میں کامیاب ہوئے ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے اور پھر جب کہتے ہیں پھر بشارت دیتے ہیں کتاب ملت بیزہ کی پھر شیرازہ بندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت کی دوبارہ شیرازہ بندی کی جا رہی ہے دوبارہ اس کتاب کو جوڑا جا رہی ہے جو برک بکر گئے تھے ہمارے جو امت تقسیم خلافت عثمانیہ ٹوٹ کے درجن و ممالک میں تقسیم ہو گئی تھی اب دوبارہ امت کو جوڑا جا رہا ہے اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب ایک مسلمان ملک موجود نہیں تھا ایک مسلمان ملک موجود نہیں تھا خلافت عثمانیہ ترڑنے کے بعد تو بکھرے تھے صرف کولنائزڈ ایریاز تھے ایسے علاقے تھے جن پر کفار کے قبضے تھے اس وقت کہہ رہے ہیں کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا اور یہ جو حاشمی شاخ ہے یہ جو امت مسلم آرگی دین ہے دوبارہ اس میں پھل پھول پودے نکلنے والے ہیں دوبارہ شاخیں نکلنے والی ہیں یہ صرف بشارتیں ہیں یہ آنے والے دور کی تصویر ہیں اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اگر اس ترک عثمانیوں پر ظلم ہوا ہے تو ٹھیک ہے مگر کیا غم ہے کہ جب تک کہ لاکھوں ستارے قتل نہ ہو صبح نہیں ہوتی عثمانی ستاروں کی طرح ہیں لاکھوں عثمانی شہید ہوئیں مگر حاشمی بیچرہ آیا عبرو الدین مصطفیہ خاکو خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش خاکو خون میں لٹا ہے ترکمان سخت کوش عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا ہے چالیس لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی ہے تو دی ہے پاکستان بننے کے لئے لیکن وہی بات جب تک کہ قربانی نہ دی جائے جب تک کہ لاکھوں قربان نہ ہو اس وقت تک دن طلوع نہیں ہوتا پاکستان کی نئی زندگی نئی صبح و شام ان شہدہ کے خون پر ہے انہوں نے سنچا اس کو بیری ٹرو اب یہ بات پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں نوا پیرا ہوئے بلبل کہ ہو تیرے تننم سے کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا اپنے آپ سے کہتے ہیں اپنے آپ کو بلبل کہا ہے کہ تم دوبارہ سے اس قوم کو بیدار کرو اپنا نغمہ سناو اس کو کہ جو کبوتر کا تن نازک ہے یہ امت مسلمہ کو انہوں نے کبوتر سے تشبیح دیئے ہم سافٹ ہو گئے ہیں ہم جہاد سے گھبراتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں لڑنے سے اور جہاد کرنے سے ہماری جان نکلتی ہے حب الدنیا وقراہیت الموت میں مبتلا ہو گئے آسانی پسند ہو گئے دنیا کی محبت ہے موت کا خوف ہے ہم شہید دینے سے گھبراتے ہیں دوبارہ سے اس قوم میں دوبارہ سے ان شاہین بچوں میں شاہین کا جگر پیدا ہو بار بار جن کو کہا ہے تو شاہین ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تم کبوتر کے تن نازک میں امت مسلمہ سافٹ ہو گئی ہے تم دوبارہ ازان دو اقبال کے کلام میں اللہ نے یہی برکت رکھی ہوئی ہے ان کے کلام میں یہ جاد ہوئے کہ کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا کر دیتے ہیں وہی قوم اس طرح بیدار ہوئی شیر کی طرح چنگھاڑ کر کھڑی ہوئی کہ اس نے ایک طرف پوری ویسٹرن سیولیزیشن اور یوروپینز اور انگریز امپائر کو ہلا کے رکھ دیا اور دوسری طرف زائنس ہندوز سٹ پٹا کر رہ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے اس قوم کو جس کو ہم ختم کر بیٹھے تھے نوجوانوں کو مسلمان قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو خاص ہے ان کے کلام کا ہمیشہ جو کہ ہمیشہ جس کو ایڈریس کرتے ہیں خدا اللہ یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقی پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے تم اللہ سبحانہ و تعالی کا بازو بھی ہو اور زبان بھی ہو اللہ تعالی نے دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے وہ تم سے کروائے گا یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالی کسی اور فور سے اس کو استعمال کرے گا اپنی تقدیر اور دنیا کو تقدیل کرنے کے لیے تم نہ ہے وہ تم خلیفہ تم سے کروائے گا وہ تم مغلوب گمان ہو تم ڈاؤٹ میں ہو تم شک میں ہو پتہ نہیں میں کر سکوں گا یا نہیں ایک فرد کیا کر سکتا ہے پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا پاکستان کا تو مستقبل تاریخ ہے ہم کیسے کریں گے دشمن بہت طاقتور ہے امریکہ سے کون لڑ سکتا ہے انڈیا اتنا بڑھا ہے یہی سوال ہے نا تو کیا کہہ رہے ہیں ہوش میں آؤ اللہ نے کام تم سے لینا ہے اللہ تمہارا دست بازو ہوگا مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تم نے اللہ کا بازو بننا ہے اس کی زبان ہو تم اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو یا اللہ کروانا چاہتا ہے تمہارے وجود سے کرائے گا تم مغلوب گماؤ تم ڈاؤٹس میں پڑے گا ابھی تک کیسے ہوگا جس بھی اپار اپتے ہیں ہوش میں آؤ اور پھر تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی جہاں کے جوہر مزمر کا گویا انتہاں تو ہے جو پاسیبیلٹیز ہیں کائنات میں جو کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جو کچھ دنیا میں ممکن ہے وہ سب کچھ تمہارے وجود سے ہوگا تمہارے وجود میں چھپا ہوا ہے وہ تقدیر تمہاری کوئی لکھیوی چیز نہیں ہے کہ لکھ دیگا یہ کچھ نہیں ہو سکتا نگاہ مرد مومن سے بھی تقدیریں بدلتی ہیں خدا بندے سے پوچھتا ہے تمہاری تقدیر کیا ہے تم اپنی تقدیر خود لکھتے ہو یہ جو تمہیں پورا میں نے شاندار مستقبل دکھا رہا ہوں پورا میں نے تمہارا ماضی دکھایا ہے کہ تمہارے اصلاف کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور جو تمہارے آگے شاندار ترین مستقبل ہے اس کو حاصل کرو کیونکہ اگر تم نہیں کروگے اللہ تم کو تبدیل کر کے کسی اور کو لے آئے گا کام تو اللہ کروائے گا کام تو اللہ نے کروانا ہے تم خوش نصیب ہوگے کہ اگر اس مشن کا حصہ بن جاؤ تم پر احسان ہوگا اللہ کا کہ اللہ تم کو اپنا انسٹرمنٹ کے طور پر استعمال کر لے اور یہ سارا کسارا رول اب کیونکہ اقبال اردو میں بات کر رہے ہیں یاد رکھیے گا پاکستان یہ ایڈریس اقبال پاکستانی نوجوانوں کو کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں جہانِ آب و گل سے عالمِ جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارم و غانت ہو گئے دیکھئے یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے بلکل اس زمین سے آسمانوں کی بلندیوں اور وسطوں میں اور اس کے بعد لا مکان میں ایسے مقام پر جو انسان کی ناماقل کام کرتی ہے زبان نہ آنکھیں نہ تو اقبال یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں بندہ مومن کو مخاطب کر کے کہ نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارم و غانت ہو گئے اس کو نبوت اپنے ساتھ لے گئی تھی اس دنیا سے لے کر حیات عبدی کے لیے حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے اقبال فرما رہے ہیں کہ جو میراج کا سفر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے توفے کے طور پر دیا ہے نبوت تمہیں ساتھ بھی لے گئی تھی وہ مقامات اور وہ درجات تمہارے لیے نبوت نے کھول دیئے اگر تم اس روحانی مقام کو حاصل کرو اپنی خودی کو حاصل کر پاؤ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا پھر وارننگ دے رہے ہیں نوجوانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تیاری کرو سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ بشارت پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہے اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے والے ہیں یہی نوجوان ہیں جو آگے بڑھ کے تمام دیسیشن اللہ تعالی نے فیصلے کر دی ہیں اگر یہ نوجوان اس نصیب کو لیں گے تو خوش نصیب ہوں گے ورنہ اللہ کسی دوسرے نوجوانوں کو لائے گا یہ سب کچھ ہم پر ڈیپینڈ کر دیں یہ خوش خبریاں ہیں جو اقبال ہمیں دے رہے ہیں یہی مقصود فطرت ہے یہی رمض مسلمانی اللہ تعالی بھی یہی چاہتا ہے اور مسلمان کا سیکرٹ بھی یہی ہے جب مسلمان کہیں حکومت کرتے ہیں جب ان کو اختیار اور طاقت ملتی ہے اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی جہاں پہ محبت ہوتا ہے پیار ہوتا ہے سوشل جسٹس ہوتا ہے ایکوالیٹی ہوتا ہے عدل ہوتا ہے امن ہوتا ہے دنیا میں انصاف ہوتا ہے شریعت کا مطلب صرف کڑے لگانا اور ہاتھ کٹنا نہیں ہے شریعت کا مطلب سوشل جسٹس ہے عدل ہے انصاف ہے محبت اور پیار ہے جرت و دلیری ہے اور سائنس اور ٹکنالوجی اور علوم کا فروغ ہے تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ تم سے کیا کام لینا چاہتا ہے بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا اپنی ڈیوٹی اپنی رسپانسیبیلیٹی سمجھو نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی ناشنلزم میں نہیں توڑ لینا اپنے آپ کو جب تک تم ملت کا حصہ نہیں ہو کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری یہ طلوع اسلام میں نصیحت بھی ہے بشارتیں بھی ہیں خوشخبری بھی ہیں وارننگز بھی ہیں اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ بھی بات کریں گے بہت شکریہ زید صاحب یوورز آپ نے براس ٹیکس کی آج کی اپیسوڈ جو ہے ملائزہ کی ہم نے اقبال کا اقبال کے کلام کا وہ پوشن ڈسکس کی ہے جس میں وہ مسلمانوں مسلم عمار خسند پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کو بشارتے دے رہے ہیں آنے والے مستقبل کی حوالے سے فیوچر اپروچ اقبال کی ہم نے وہ بھی ڈسکس کی یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ اپس